جائے سری کرسنا جائے سری رادے آچیر جنندر کٹارا چینل میں سبھی درسکوں کا سواگت ہے اور میں آسا کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سوست ہوں گے بیست ہوں گے مست ہوں گے اس آنند میں دنیا میں اور آنند ہمیں آئے اس کے لئے ہم آپ کو نانا پرکار کے گیان کا ایک الگ سے دیپک آج لے کے آیا ہوں اس گیان کے اسنگ کے سرنگ کھلاوں میں ایک گیان کا نیا دیپک جو ہمارے لیندین کے سندھروں میں ہے جیادہ تر لوگوں کو من میں یہ کوتول ہوتا ہے اور کئی بڑے بجرگ لوگوں کے مکسے ہم نے سنا بھی ہے کئی بار دیکھا بھی ہے انبھاب سے بھی دیکھا ہے کہ سب کو چیز پاس میں پیسہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو ٹالتے دیکھا ہے یہ ہم تب دیں گے اور تب لیں گے ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے جوتس یہ پراب کیا ہیں نقشتر ہمارے کیا کہتے ہیں جوتس کے جوگ سنیوگ ہمارے کیا کہتے ہیں اور ان سب نیموں کے انپالن سے ہمارے دینے کے بیوہار میں ہمارا کیا پراب ہوتا ہے ایسا میں نے کٹو انبھاب اور انبھاب جنیت جو چیزیں ہیں وہی میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس سے پہلے ایک بارتہ کرنا چاہوں گا یہ گیان کا دیپک عویرل چلتا رہے گیان کی دھارہ بہتی رہے اس کے لئے آپ یدی آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کرنا نہ بھولیں یدی آپ نے ابھی تک آچیر جینندر کٹارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کے ساتھ جرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ہمارا نوٹیفیکیشن ہر گیان کا دیپک آپ تک پہنچتا رہے اور آپ اس چیز سے اگویدگے ہوتے جائیں مہاتمہ تلسی داجی نے لکھا ہے کہ سیمٹ سیمٹ جل برہی تلابا جم ستگون سجن پہی آبا میں یہ چاہتا ہوں میری بھاونا ہے کہ میرے سمپون ویسو واسی نہ کیول بھارت واسی اور نہ کیول ہمارے فولوور سے ہی سبھی گیان کے ایک بھندار بن جائیں سب لوگ بھیجے ہو جائیں انو بھیجے نہ رہیں یعنی سب کو جانکاری ہو کہ ہم اپنی دینک بیوہر میں کیسے اپنی جیوان میں چار چاند لگا سکتے ہیں آج یہ ہمارے مانب جیوان میں دھن کا لیندین دھن کا اپیوگ کرنا بہت ہی آوستک ہے بینہ اس کے پوری دنیا رکھتی ہے تو کچھ ٹپس جو تیسی تکتوں کے آدھار پر جو تیسی یوگوں کے آدھار پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانے چاہوں گا کہ اگر آپ کو کرجہ دینا ہے یا کسی کا کرجہ چکانا ہے یا آپ کو کوئی آوستک چیز میں دھن کا خرچ کرنا ہے ان تینوں کے الگ الگ بیندو میں آپ کو اسپسٹری کرن کر رہا ہوں کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ان کے بھی میں بیندو بتاؤں گا تو آج کے ہمارے چار مکھ بیندو ہوں گے سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کرج لینے والوں سے کہ کرج کب لینا چاہیے چونکہ میں ہر ویڈیو میں تو نہیں لیکن زیادہ تر ویڈیو میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں بتاتا رہتا ہوں کہ کرج ہمارا پرم مطر ہے کرج سے وہ ڈوٹ ڈر گیا وہ جیبن میں کچھ نہیں کر سکا اور کرج کو سمیں پہ چکا دیا وہی سکندر بنا کرج میں جو ڈوب گیا وہ ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا تو آپ کو کرج لینا تو پرم آوستک ہو جاتا ہے ہماری کئی ایسی آوستک کاری ہوتے ہیں بیوا ہے سادی ہے جمین ہے جا جات ہے مکان ہے انہیں آوستک کاریوں کے لئے جب لینا پڑے تو ایک تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ دن کے چڑھتے سورج میں کبھی کرج نہ لیں چڑھتا سورج کب ہوتا ہے پڑھاتے چھے وجہ سے دوپیر کے بارہ وجہ تک تو جب کبھی آپ کوئی کرج لیں تو دن جب ڈھلنے لگے ارثات بارہ وجہ کے بعد آپ کرج لیں اور کرج لیتے سمیں کچھ چیزوں کا اور دھیان رکھیں آپ منی من جب آپ کو کرجے کا پیسہ یا کرجے کا چیک یا کرجے کی ہنڈی جو بھی آپ لے رہے ہو کسی بھی روپ میں جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو اوم شری بھومائی نمہ یعنی کرجے کو چکانے والے اور کرجے کو دلانے والے ہماری منگل گرہیں ان منگل گرہوں کا دھیان رکھ کے منی من بولو سامنے والے کو بھلی پھیل ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اپنے صدحانت پر کر کے دیکھیں تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کرجہ لیا ہوا آپ کی عوصتوں کو پورتی کرنے کے بعد آپ کے نجی کمائی سے جن سنسادھنوں کے لئے آپ نے لیا ہے انہی سنسادھنوں سے کرجہ بہت ہی جلدی سمیہ سے پور اور سمیہ پر آپ کا چک جائے گا یہ بھی دھان رکھیں کہ ہمیں سنیوار کو کرجہ نہ لیں سنیوار کو جو کرجہ لیے ہیں ایسا امباب سے دیکھا ہے وہ کرجے میں ڈوبتے ہی چلے جاتے ہیں اور کرجہ چکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی مجبوری ہے لینا ہی پڑتا ہے تو اس کا دوسرا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے تبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میٹنگ فائنل ہے اس میں تو مورت نہیں کر سکتے this یا that yes یا no آپ کو کرنا ہی ہے تو ہم مورت کیا کریں گے تو وہاں پر اپنے جو تھاکور جی آپ کے گھر کے ان کے سری مکہ دھیان کریں اور پھر آپ تین بار اوم بھومائی نما اوم سری بھومائی نما اوم سری بھومائی نما ایسا من میں بول کے لے لیں اس پر پیسے کو کام میں لینے سے پہلے اور پر اپنے تھاکور جی کے چرنوں میں رکھ دیں اور تھاکور جی چرنوں میں رکھ کے پھر اس مدرہ کو کوئی بھی کام میں لے لیں چاہے ایک منٹ بعد ہی لیں چاہے آگلے دن لیں آپ دیکھو گے یہ کرجہ کبھی آپ پر بھار نہیں بنے گا اتینت سمیں سے پورو بڑے سممان پوروک کرجہ آپ کا مکت ہو جائے گا آپ کتنے خوش رہیں گے کتنا اچھا رہے گا آپ کے جیون میں اب میں کرجہ دینے والوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں جیسا کہ میں نے بتایا سنیوار کو کرجہ نہ دیں تو ہی اچھا ہے میں نے انبھف سے دیکھا ہے لوگوں کے مخاربن سے سنا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں ہمارا کرجہ ڈوب گیا تو ہم ہمارے جوتیسیے نقشتر کے آدھار پر پوچھتے ہیں بھائی کس تاریخ کو آپ نے پیسہ دیا اس کی جب تاریخ نکالتے ہیں بار نکالتے ہیں تو سنیوار آتا ہے تو اس میں باپسی آنے کی چانسیج بہت ہی بہت ہی بہت ہی کم ہو جاتے ہیں آپ کو کرجہ دینا ہے تو زیادہ تر آپ منگلوار اور دوسرا دن سومبار اور تیسرا دن گروبار یہ تین دن آپ چنیں آپ سکتہ ہونے پاس سکروبار کو بھی دے سکتے ہو ربیبار کو اور بودبار کو گلتی سی بھی دھن جہاں تک سمبھو ہو اور سنیوار کے دن کرجے گروپ میں دھن نہ دے اگر دیں گے تو وہ باپس لوٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ یدی کوئی دینک بیوہر میں آپ نے کوئی چیز پر چیز کیے کوئی بل لے کے آیا ہے تو آپ کیا کریں گے ان کو بارے بجے تک اپنا کوئی ٹائم میں بڑھا دیں بارے بجے بات پیسہ دیں ایسا بھی میں نے گروہ مکھ سے اور انیک بیعپاریوں کے مکھ سے سنا بھی ہے سننے کے بعد میں عمل نہیں کرتا اس پر ہم نے انوہب کیا پریوک کرے کرائے لو ہماری بھکتوں سے تو کیا پایا کہ بودھوار کو گلتی سے بھی دھن کسی کو نہ دیں جہاں تک سمبھو ہو سکے گھر سے ہی لکشمی کو بودھوار کو نہ نکالیں کہ بودھ کے بچھڑے نہ ملیں آسانی سے لکشمی باپس گھر میں نہیں لوٹتی ہے آپ کو پتا ہے جب ہماری کنیا سسرال میں چلی جاتی ہے بیبھائے کر دیتے ہیں تو بودھوار کو کنیا کوئی بیدانی کرنا چاہیے اس کے بارے میں یہ دیپی میں دوبارہ آپ کو پھر سے بیڈیو بناوں گا پرشنگ کے انسار میں دے رہا ہوں جو ہم اپنی پریچی جہوں انہیں بودھوار کے دن بیدانی کرتے ہیں ارثات بودھوار کو کسی کے ہاتھ میں پرائے ہاتھ میں نہیں دیتے ہیں ایسا صدحانت ہمارے رشیم انہوں نے بتایا ہے اور میں نے انبھو سے دیکھا ہے وہ بڑا ہی انبھو جنیت اور صدھ جنک ہوتا ہے اب جیسے میں نے آپ کو منتر بتایا کہ لینے والا اوم شریب ہمائی نمہ بول کے وہ اپنا کرجہ لے دینے والے وہ کیا بولنا ہے ہم کس کے پرتی ندھی ہیں دھن دینے والا دھن بانٹنے والا کون ہے آپ اور ہم نہیں ہیں آپ کے ہماری اوقات نہیں ہیں ہم تو پرتی ندھی ہیں اور پرتی ندھی ہیں کس کے ہیں کوویر کے تو کیا بول کے دھو گئے آپ منی من اوم شریب کوویر آئے نمہ اوم شریب کوویر آئے نمہ اوم شریب کوویر آئے نمہ ہے کوویر جی آپ چیپ ٹریجرار all the world فائنینس کے ہیں چیپ ٹریجرار ہیں ہم آپ کے انمتی سے اس پیسے کو دے رہے اور آپ کی نگرانی میں دے رہے یہ پیسہ ہمارا باپس جلدی لوٹے تو آپ دیکھو گے بہت ہی جلدی پیسہ لوٹنے لگتا ہے اگر آپ کو پونے میں آپ کو سپسٹی کرن کرتا ہوں یدی آپ کو کوئی long term investment اس میں جیسے آپ کو جمین خریدنی ہے یا کوئی آپ کو ایب ڈی بنانی ہے یا آپ کو مانو کوئی ایسے بللگ میں یا کہی پر پیسہ invest کرنا ہے جو بڑھنا چاہیے اس کے لئے نیم ہمارا تھوڑا سا بدل جاتا ہے اس میں کیا بدل جائے گا کہ چڑھتے سورج میں ہم دھن کو invest کریں چڑھتے سورج بڑھنا چاہیے آپ کے long term investment سورٹ term investment جس پیسے کو بڑھانا چاہتے ہو وہ آپ کو 12 وجہ سے پہلے خرچ کرنا چاہیے اپنے حاصل دینا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ چمتکار کتنا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم نے پیسہ لیا کرجدار سے ساہوکار سے اور ساہوکار سے پیسہ لیا ہم نے ساہوکار نے اپنی کنڈیسن اپنی سر پہ دیا پیسہ آپ کو سیسے میں لینا پڑے گا اب آپ کو جب اگلے دن investment کرنا ہے یا کسی اگلی پارٹی کو دینا ہے تو اس پیسے کو جیسا میں انپور میں بتایا اپنے گھر میں تھاکر جی کے اس میں رکھ دیں جہاں تھاکر جی کا دروار ہے اور پورا پیسہ رکھنے کی جوکے میں ہے تو اس میں سے کچھ پیسے تھاکر جی کے سامنے رکھ دیں اور اس میں سے کچھ دان کی نمیت تو اس میں سے روپیہ دو روپیہ دس روپیہ پچاس روپیہ سو روپیہ وہ پہلے سے کھولے رکھیں وہ تو چھوڑ دیں بھگوان کے ایک ارپن کے لیے اور واقعی پیسے کو اٹھا لیں اسی پرکار سے اپنے نتی کے کاریے میں یہ کچھ چھوٹے چھوٹے نیم آپ کروگے مجھے پون بھروسہ ہے پون وشواس ہے ایک آنند کی انبھوتی کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے جیون میں بہت کچھ سکھ اور سمردھی کی پرابتی آپ کو ہونے لگے گی دینک بیوہار میں نتی کی دنیا میں آپ کی جنرل بیوہار میں کافی کو شاپ اپنی سفلتائیں پرابت کر پاؤ گے اور ان سفلتاؤں اگر آپ کو سفلتا ہوں گی ہم ایک حردے سے خوشی ہوگی کہ ہمارا بنایا بتائی ہوا گیان ایک اننت روپوں میں بڑھ رہا ہے لوگ اس کا لابان بھی تو رہے اسی چیز کو ہم گیان یگ کہتے ہیں آج کی گیان یگ میں وص جنو پریدر سکو ہماری فولوورو بھکت جنو سب کے لیے اور ہم آج اتنا ہی کہنا چاہیں گے جیسری کرشنا جیسری راد ہے